آخری سیشن میں میچ کی صورتحال مکمل چینج ہو چکی ہے پاکستانی ٹیم عالمہ جیت چکی ہے انشاءاللہ پاکستانی ٹیم جیت جائے گی اور تاریخ رقم کرے گی کیونکہ یہاں پہ صورتحال پاکستانی ٹیم کے حق میں ہیں دیکھئے جب میچ کا آغاز ہوا تو شاہن مسعود نے اچھا فیصلہ لیا تھا کہ پہلے بولنگ کی تھی کیونکہ آور کاسٹ ویدر تھا کافی زیادہ کلاوڈی تھا وہاں پہ بال سیم سونگ ہو رہا تھا اور دوسرے ہی آور کے اندر عالمہ اس دیسرے آور کے اندر ڈیویڈ وارنر کا کیچ چھوڑ دی عبداللہ شفیق نے دیکھئے کیچ اس کی تو بات کرنی پڑے گی آپ بے شب کہیں کہ سیریز ہم جیت کے ہیں ہم لوگ تاریخ رقم کر دیئے پر جب تک آپ اپنی مسٹیکس کو نہیں پکڑو گے تو آپ کبھی بھی بڑے لیول پہ ٹورنمیٹس میں پرفارم نہیں کر پاؤ گے آپ کی فیلڈنگ زیرو ہے آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے چلیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیوڈ وارنر دو رنز پہ آؤٹ ہو گئے تھے آلموسٹ ایزی کیچ چھوڑ دیا عبداللہ شفیق نے انہوں نے پھر اٹھتیس کیے یعنی چھتیس کا ڈیفشٹ ہے اور بہت زیادہ انہوں نے پاکستانی ٹیم کو تویا سٹارٹنگ کے اندر اور اٹھتیس رنز کر دیئے بیالیس رنز اسوان خواجہ نے کر دیئے مانس لیبشن نے سکسٹی تری کر دیئے سٹیف سمید نے شبیس کر دیئے ٹیوے سیڈ نے سترہ کر دیئے مچہ مارچ نے اکتالیس کر دیئے الیکس کے انشار کر دیئے مچہ سٹارک نے نو کیے پیٹ کمنز نے تیرہ کیے اور نیتھل لائن آٹھ کیے جو شیزل بڑھ نے پانچ کیے یعنی اگر اوہر حال دیکھی جائے سیچویشن تو اس سیچویشن میں نظر آ رہا ہے کہ پہلی جو وکیٹ ہے وہ نوے پہ گریے پہلے نوے پہ اٹھ ہوئے یہی وکیٹ دس رنس پانچ رنس پہ وکیٹ گر جانی تھی تیسرے چوتھے اوہر کے اندر تیسرے اوہر کے اندر جب شاہین بالنگ کر رہے تھے اور ایزی کیج نکلا تھا پر پاکستان کی غلطی پاکستانی فیلڈرز کی غلطی عبداللہ شفیق کی غلطی وہ ایزی کیج چھوڑ دیا اب ففٹی ٹو اب نے ایکسٹرہ دے دیئے پندرہ وائڈے کرا دیئے دو نو بالے کرا دیئے بیس بھائے دے دیئے ال بی پندرہ دے دیئے اب یہاں سے تو اب نہیں جیس سکتے مشکل تھا سٹارٹنگ کے اندر پر وہاں پہ شاہین افریدی نے اچھی بالنگ کی آخر پہ دو وکٹے لیئے ہیں میر حمزہ نے دو وکٹے لیئے ہیں حسین علین دو لیئے ہیں آمیر جمال نے تین وکٹے لیئے ہیں سلمان علیہ آگا کوئی ایک وکٹے ملی ہے سو یہاں پہ اوورال اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم تین سو اٹھارہ پہ اٹھ کیا تاریخ رقم کی ہے دوزر دس کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پاکستانی ٹیم نے پہلی ننگ کے اندر اتنے کم رنس پہ آؤٹ کیا آسٹریلین ٹیم کو زیادہ تار اس طرح ہوتا تھا کہ آسٹریلین ٹیم پانچ سو ساڑھے چار سو ساڑھے پانچ سو اتنے رنس پہ ڈگلیئر کرتی دی آسٹریلین ٹیم سو آؤٹ وہ کبھی بھی نہیں ہوتے تھے پہلی دفعہ پاکستانی ٹیم نے آؤٹ کیا سو یہاں پہ اگر ہم ایکسٹرس ففٹی ٹو نکال دیں اس کے علاوہ جو اچھتیس رنز ڈیوڈ وارنر نے ایکسٹرس بنایا ہے وہ ان کا کیچ مس کیا گیا اس کے علاوہ آپ نے میچل ماش کا کیچ مس کیا مانس لبیشنے کا کیچ مس کیا گیا رن اوٹ مس کیا گیا اس وان خواجہ سو یہ اگر چانسز کاؤنٹ کیے جائیں تو ان کی ٹیم تقریباً دو سو پہ آؤٹ ہو جاتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو سے کم پہ بھی آؤٹ ہو سکتی تھی پر کم از کم بھی آپ کریں تو دو سو پہ آؤٹ ہو سکتی تھی پر چلیں تین سو اٹھارہ رنز بنایا ہے اب پاکستان کی باری آتی ہے پہلی ایننگ عبداللہ شفیق اچھا آغاز فرام کرتے ہیں جو کیچز چھوڑتے ہیں ان کا کم از کم بدلہ تھوڑا لیتے ہیں کوشش ضرور کرتے ہیں سکسٹی ٹو انہوں نے کی ہیں ایک سو نو بالوں پر پانچ چوکے لگے ہیں چھپن کا سٹرائی گریٹ دیکھئے عبداللہ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے عبداللہ کے پاس ٹیلنٹ ہے عبداللہ کے پاس سکلز ہے ٹیمپرمنٹ ہے کنسسٹنسی بھی ہے کافی ڈاؤن ٹو ارث بند ہے مین چیز یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی فیلنگ امبروو کرنی ہے اور بیٹنگ کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ جب تھوڑی سی اچھی اننگز کھیل لیتا ہے تو اس کو کیری آن کرنا چاہیے فضول شارٹ کھیل کے آؤٹ ہو جانا یہ بے وکوفی ہے شاید پنی کس بندے نے ان کے دماغ میں کھیڑا بٹھا دیئے کہ آپ اگر تیز نہیں کھیلو گے تو آپ پنی اچھا پرفارم نہیں کرو گے بھئی اگر آپ فضول شارٹ کے کھیل کے آؤٹ ہو رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس طرح کی شارٹ کھیلو جو سوٹ کرتی ہے یعنی آپ اکارڈنگ تو دی سکیشن کھیلو اکارڈنگ تو دی بال کھیلو بال کیسی آ رہی ہے اس کے لحاظ سے ہم نے شارٹ کھیلنی ہے ایک اگر اچھی بال گری ہے اور اچھا بالر بالنگ کر رہے تو اس کو ریسپیکٹ کرو اس کو ریسپیکٹ دیو گے تو آپ اچھے پلیئر بنو گے سکسٹی ٹو بنا لیے پچاس بنا لیے پینتیس بنا لیے چالیس بنا لیے اس سے کوئی بڑا پلیئر نہیں بنتا آپ کو ان کو کنورٹ کرنا چاہیے سکسٹی ٹو کو ہنڈر� ہیں اب تب یونس خان مصپا یوسیف جوید میداد انزمام تب ان کا مقابلہ کرو گے امام نے دس کیے اب یہاں پہ امام نے تو حدی کر دی ہے سپنر میں کوئی آؤٹ ہوتا ہے اب بتاؤ یہ سپنرز میں کوئی وکٹ دے سکتا ہے کیونکہ ایشین کنڈیشنز کے بیٹس مین سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہ سپنر کو اچھا کھیلیں گے کم از کم فاسٹ بالر پر آؤٹ ہو جائیں گے پر سپنر کو وکٹ نہیں دے دیں گے آپ پہلے پندرہ آور بیس آور تیس آور اچھا کھیل جاتے ہو ٹھیک ہے پہلے پچیس تیس آور یہ ہمیشہ فاسٹ بالرز کے نکال جاتے ہیں یعنی اگر پچیس تیس آور نہ نکال لینا تو پاکسینی ٹیم سو سے نیچے آؤٹ ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا پہلی اننگ کے اندر جب پاکسینی ٹیم نے کوئی دو سو ستر دو سو اکتر کیے تھا آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم پر دو سو ساٹھا کیے تھے تو اس میں پہلے چالیس آور ہمارے اوپنرز نکال گئے تھے اگر دوسری اننگ کے اندر ہمارے اوپنرز جلدی اٹھ ہو گئے تھے پہلے دوسری آور کے اندر پھر اس کے بعد ہم لوگ اسی نوے پہ اٹھ ہو گئے تھے سو ہمارے جب اوپنرز پہلے پچیس تیس آور نکال جاتے ہیں تو ہماری ٹیم کچھ نہ کچھ پرفارم کر جاتی ہے سو اوپنرز اگر پرفارم کر جاتے ہیں تو ہمارا میڈل آرڈر فلاپ ہو جاتا ہے اب چلو امام ایزی وکٹ دے گئے ہیں نیتھل لائن کو بات بھی بنتی ہے کہ چوالیس پال اس نے کھیل لی تھی تقریباً دس آور تو کھیل لیے تھے نا ٹھیک ہے اب دس رن بنائے دس آوروں کے اندر تو وہ تو چلو ٹیسٹ میچ ہے خیر ہم کہتے ہیں کہ پھر پھر بھی اننگس تو بلڈ کرنی شگئی تھی جب آپ سیٹ ہو گئے ہو فورٹی فور بولے آپ نے کھیل لی ہیں تو آپ تھوڑا اور کھیل لو آپ فضول شاٹ کھیل کے آؤٹ نہ ہو ٹیم کے لیے کچھ رنز کر دو اب یہاں پہ شان مسود نے وہ اپنے دماغ میں ایک پدنی کیا چیز ڈالی ہویا کہ میں نے شاٹ ک کھیل کی آؤٹ ہونا ہے یعنی وکٹیں لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ اس لیے کھیل جاتا ہے کہ بولر جو ہے وہ خود وکٹ لے آپ کی یعنی ٹیسٹ اس لیے پانچ دن رکھے گئے ہیں پانچ دن کیوں رکھے گئے ہیں کہ آپ پانچ دن میچ کھلو اگر میچ آپ نے دو دن ہی ختم کرنا ہے پھر پانچ دنوں کی کیا ضرورت ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ تیز کھلنا چاہیے ہو بھئی تیز تب کھلنا چاہیے جب دو دن ہو یا تین دن ہو یہ تو پانچ دن ہے اگر آپ تیس پالے کھلو گے تو تیس پالوں پہ آپ ساٹھ ہن بھی بنا لو تو دن میں آپ نے نوے ایور کھل لیں یعنی نائنٹی ایور دن میں کھل لیں آپ نے دو دنوں کے اندر ایک سو اسی ایور ہوں گے سو ایک سو اسی ایور کون کھلے گا اگر آپ تیس پالے کھلے ہوگے سو آپ کو زیادہ سے زیادہ لمبی اننگز کھلنی پڑتی ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سو بالوں پہ دس لن بناو پر پھر بھی آپ دو سو بالوں پہ سو بنا دو پر کم از کم لمبی اننگ تو کھلو انہوں نے 54 بنائے ہیں 76 بالے کھلی ہیں اور خوش ہو گئے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ تیز اننگ کے لیے ان تین چوکیں میں نے لگا دی ہیں ایک چکہ لگا دی ہے گتر کا سٹائی گریٹ دیکھیں آپ اچھے کھلو تحریف کرتے ہیں ہم سب کرکر شاکین تحریف کر رہے ہیں پر مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اننگز کو بڑا بنانا ہے جیسے 161 کیے تھے ڈیویڈ وارنر نے پہلی اننگ کے اندر انہوں نے اپنی ٹیم کو لیڈ دے دی تھی وہ پہلی اننگ کے اندر اگر 500 بنا ج جائے گا ایک بندہ تو اس کی ٹیم تو جیت جائے گی پھر اگر آپ میں بھی اتنی حمد ہوتی تو آپ بھی 500 بنا جاتے ہیں تو آپ نے نہیں بنایا آپ نے 54 پہ وکٹ دے دی ہے اب وکٹ کیسے دی ہے اب لوگ کہیں گے کہ یار اس نے 54 کی ہیں آپ پھر بھی اس کو کرٹ سائز کر رہے ہو دیکھو اس نے وکٹ کیسے دی ہے وکٹ اس نے نیتھن لائن کو آگے باڑھ کے باؤنڈری پہ کھڑے ہیں سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ بے وکوف شارٹ مارے گا اور اس بے وکوف نے شارٹ بھی مار دی ہے یع وہی آپ غلطی کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی یہ آپ سے امید کر رہے ہیں کہ وہی غلطی آپ نے کرنی ہے اور پھر وہی غلطی آپ کر رہے ہو سو عجیب چیز ہے کہ ان میں میشیوٹی نہیں آ رہی بابر آزم آن لکی رہے ہیں بچارے ایک اچھی بال پڑی ہے سات بالوں بے اگران بنائے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اب سوچکیل نے فائٹ ضرور کی ہے پر وہ ایک آؤٹسٹینڈنگ ڈیلیوری تھی جوش ازلوڈ کی اور جوش ازلوڈ ایسی ڈیلیوریز کرتے رہتے ہیں 29 بالوں میں 9 رنس بنائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے ہیں اب سلمان علی آغا ہے ان کے بھی بھوت سوار ہے کہ میں نے اگریسیو کرکٹ کھیلنا ہے یعنی پھر میرے خیال سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو کہ پانچ دنوں کا ٹیس مائے رکھو ہی نا دو دن کا رکھ لو تاکہ دو دنوں میں آپ اس طرح کے ٹلے مار لو اگر ٹلے ہی مارنے ہیں تو پھر بیسیکلی آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلو ہی نا اب آٹھ بالے کھیل کے پانچ رنس بنائے ہیں اور پھر ٹلہ ماریں اور الیکس کیری کو پیچ رہو کیا مقصد کیا بنتا ہے یا ٹیسٹ کرکٹ ہے کہ بولر نے خود وکٹ آپ کی لینی آپ نے اس کو وکٹ نہیں دینی ٹی ٹونٹیز میں آپ وکٹ دیتے ہو ٹھیک ہے آپ چھکا مانے کی کوشش کرتے ہو بولر کو وکٹ مل جاتی ہے آپ ونڈے کے اندر شاٹ مارتے ہو آؤٹ ہو جاتے ہو اب ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بولر کی ابلیٹی چکرنے کے لیے کہ بولر خود وکٹ لے سکتے ہیں کہ بیٹس مین ہی وکٹ گفٹ کرے گا پر پاکستانی بیٹس مین جو ہیں وکٹ گفٹ کر رہے ہیں انفوچنیٹلی پر یہاں پہ فائٹ کی ہے مہمبر ریزوان نے آؤٹسٹیننگ بیٹنگ کی ہے سٹرائک بھی منٹین کی ہے اور رنز بھی کی ہیں کامن بالوں پر بیالی سے رنز کی ہے ایک چھکا ایک چھکا لوز شاڈنی کے لیے مین چیز یہ تھی کہ لوز شاڈنی کے ہوا میں پھینک دی بال ہو انچی چڑھا دی آگے بڑھ گیا آدھی پچھ پہ پہ پہنچ گیا پچھے سٹمپ آٹ ہو گیا اس طرح نہیں کیا اس نے ایٹی ٹو رنز ایٹی ٹو کا سٹرائک ر رنز تھے اب یہاں پہ میں جتنی تعریف کروں اتنی کام ہے عامر جمال کے لیے ایک جنگ لڑکا ہے ایک غریب گھر سے لڑکا آیا ہوئے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اس کو پتہ محنت کیسے کی جاتی ہے کرکٹ میں اپنے ملک کا نام کیسے روشن کیا جاتا ہے اپنے ملک کے لیے کیسے کھیلا جاتا ہے کیونکہ اس کے سر پہ بال لگی ہے اس کی کمر پہ کئی بالے لگی ہیں اس کی ہاتھ پہ لگی ہے اس کی کونی پہ بال لگی ہے اس کے چیسٹ پہ بال لگی ہے پیٹ پہ بال ل گی ہے اس نے حمد نہیں آ رہی اس نے کہا نہیں میں کھڑا رہوں گا آخر تک بے شک میں یہاں پہ مر جاؤں پر میں یہاں سے ہلوں گا نہیں ہٹوں گا نہیں یہاں سے آخر تک اس نے اپنا وعدہ پورا کی ہے اور نہ ٹوٹ گیا ہے وہ وہ اسی بالے کھلی ہیں تینتیس رنز کی ہیں اس کو پتہ تھا اس کو پتہ وہ چھوٹے مار لیتا ہے شاید اس سکوٹ کے اندر سب سے بہترین جو ہٹنگ کر لیتا ہے وہ عامر جمال ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود پہلی چاریس بالوں پہ اس نے دو چار رنز کی ہیں اس نے سٹرائک دیا محمد رزوان کو دیکھئے آپ کو سٹریشنز کو ریٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ محمد رزوان کریس پہ کھڑے ہیں اور آپ دوسری سائٹ پہ اگر علوم کی طرح شاڑ مارک آؤٹ ہو جاؤ گے تو آپ کے اندر تو مچیوٹی ہے ہی نہیں آپ تو اس پی جے کیس ہو اس پی جے کیس کیا ہوتا ہے وہ کیس جو سینس آف پروپورشنل جیجمنٹ جس میں نہیں ہوتی یعنی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سٹریشن میں کیا کرنا ہے کیسے رییکٹ کرنا ہے کیسے بیہیو کرنا ہے اس کو پتہ ہ نہیں ہے کیا کرنا ہے سو آمیر جمال نے ٹوٹلی مچیوٹی کا ثبوت دیے اور پورا ساتھ دیے رزوان کا اس کے بعد شاہین نے چیننگز کے لیے اکیس رنز بنائے ہیں حسن علی نے دو رنز بنائے ہیں اب میر حمزہ یہاں پہ ٹوٹلی اس پی جے کیس تھا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا کیسے رییکٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے آدھی کریس پہ کھڑا ہو گیا اور نتھل نائن نے بال کیے پیچھے لیکس کرنے سٹمپ کر دیے علاقہ یہ بے وکوف اگر وہاں پہ تھوڑی د بیٹنگ اور کر جاتا تو آمیر جمال نے ففٹی کر جانی تھی آمیر جمال نے اچھی ہٹنگ کر جانی تھی وہ ہٹنگ کر رہا تھا اس نے لمبے چھوکے لمبے چھکے لگائے ہیں اس ٹائم پہ اور بڑی زبردہ سٹنگ کر رہا تھا اس ٹائم پہ ان سمیت کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ایک آر اونڈر ڈھونڈنے ہیں تو وہ آپ کے پاس آمیر جمال ہے یعنی آمیر جمال آپ کے پاس بہترین آر اونڈر ہے آپ اس کو اور زیادہ چانسز دو سو وہاں پہ وکٹ دے دی میر حمزہ نے اور وہاں پہ آؤٹ ہو گیا میر حمزہ اور ساتھ وہ نار ٹوٹ رہے پھر آمیر جمال آمیر جمال نے اسی بالوں میں تنتیس رنس کی ہیں سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آمیر جمال کی اننگ جو ہے نا وہ یہ ثبوت دیتی ہے کہ اس کے اندر بیٹنگ کا ٹائلنٹ ہے اس کو اور چانسز ملنے شئی ہیں اور میں تو پورا اس کو سپورٹ کروں کہ یہ لڑکا ایک تو غریب کرانے سے ہے کیونکہ محنت کرنا جانتا ہے کوئی برگر بچہ نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہی نہ وہ محنت کیسے کی جاتی ہے ہرڈ ور کیسے کی جاتا ہے لڑا کیسے جاتا ہے سو کم از کم آمیر جمال کو اس چیز کا انداز ہے سو مجھے لگتا ہے کہ آمیر جمال پاکسانی ٹیم کا نمبر ون آرون ر بنے گا انشاءاللہ اگر اس کو پروپر چانسز دیے جائیں سو پاکسانی ٹیم ٹو سکسٹی فور رنز کی ہیں ٹو سکسٹی فور رنز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی کم تھے حالانکہ جس طرح سٹارٹ ملا اس طرح ایک سو چوبیس پہ ایک کہاں آخری چالیس پہ انتاریس رنز پہ سات پانچ وکٹے دے دی ہیں انہوں نے حال موس پانچ وکٹے دی ہیں تیرہ وروں کے اندر سو اس طرح آپ نہیں جی سکتے اس طرح کی سچویشن میں آپ اگر پھانس جاؤ تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ٹیسٹ میں آئی نکالنا ہاں ٹی ٹونٹی دوں نکل سکتا ہے ونڈے بھی نکل سکتا ہے پر ٹیسٹ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے جوش ہیزل بور نے ایک وکیل لی ہے پیٹ کمینز نے پانچ لی ہیں ن پر اگر دیکھا جائے تو ان کے مین بولر تھے پیٹ کمینز جنہوں نے آؤٹسٹیننگ بولنگ کیا ہے نیتھل لائن کو بھی وکٹے گفٹ کی ہیں پاکستانیوں نے سو اب مین چیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ان کے ففٹی فور کی لیڈ ہے اور اسٹریلیا بیڈنگ کرنے کے لیے آتا ہے دوسری بول پہ شاہین شاہفریدی ایک آؤٹسٹیننگ بول کرتے ہیں اور اسمان خواجہ آؤٹ ہو جاتے ہیں مہومر ازوان کیاچ پکتے ہیں مانس لبشنے کو آؤٹ کر دیتے ہیں شاہ مہومر ازوان نے کیاچ پکڑا زیرو پہ پہلا اٹھ ہو گیا چھٹا چھے رانس پہ دوسرا اٹھ ہو گیا اب یہاں پہ میرے لیے یہ میچ چینجنگ اوٹ تھا جہاں ڈیوڈ ورنر کو بولڈ کرتے ہیں انسائیڈ ایج ہوتی ہے اور وکٹیں گرتی ہیں اس ٹائم پہ یہ میچ چینجنگ مہومر تھی کیونکہ ڈیوڈ ورنر اٹھ ہوئے ہیں سولہ پہ سولہ پہ تیسرا اٹھ ہو گیا اب یہاں پہ ٹریفیس ہیڈ پہلے ہی بال پہ ایک آؤٹسٹیننگ سونگ ڈیلیوری تھی اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی وکٹ ہو جاتی ہے ان کی سو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ستہ رنس پہ چار اٹھ کر دی ہیں اب جیت چکی ہے سولہ رنس پہ چار اٹھ ہے نا ان کی چون کے لیڈ ہے اور اس دفعہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ سولہ رنس پہ چار اٹھ ہو گیا ہوں لازٹ ٹائم دوزر دس میں ہوا تھا جہاں گیارہ رنس پہ چار اٹھ ہو گیا تھے اسٹریلیا کے اس کے بعد تقریباً گیارہ بارہ سال ہو چ چکے ہیں اور بارہ تیرہ سالوں کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اتنی جلدی چار وکٹے گر جو ہیں اسٹریلیا کی سو وہاں پہ عبداللہ شفیق نے جو ایزی کیچز چھوڑے ہیں وہ انکسپٹیبل ہے ناقابل بیان ہے شاید ان کیچز کا جرمانہ ساری زند کی ادا نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے میچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرائے ہیں یہ جو کیچز گرائے ہیں یہ کیچ نہیں گرائے یہ میچ گرائے ہیں سو میچ آپ نے گرا دیا ایزی کیچز ٹوٹلی ایزی کی کیچز آپ نے چھوڑے ہیں ایزی کیچز اس سے زیادہ ایزی ہو نہیں سکتے سو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ پارنشپ چل گی پھر میچل ماش کی اور سٹیف سمیت کی سٹیف سمیت تو کھڑے رہے ہیں میچل ماش نے بتایا کہ کیچز چھوڑنے کا جو خمیاز ہے وہ کیسے بگتنا پڑتا ہے سو ایک سو تیس بالوں پہ چھانوے رنس کی انہوں نے تیرہ چوکے لگائے ہیں تیرہتر کا سٹرائی گریٹ امیزنگ ہٹنگ کی ہے امیزنگ ہٹنگ تھی انہ بیا پاکستانی بولرز کو اچھا سٹرائی گریٹ تھا ہاں پھر میر حمزہ کی ایک آؤٹسٹیننگ ڈیلیوری تھی وہ نائنٹی سکس پہ آؤٹ ہوئے ہیں اس سیریز کے اندر کافی آنلکی رہ رہے ہیں پہلی ننگ کے اندر کیں سکسٹی پہ آؤٹ ہوئے تھے دوسری ننگ کے اندر پہلے میچ کی نوے رنس بنایا پھر ہنڈرڈ نہیں کر سکے پھر ابھی پہلی ننگ کے اندر فوٹی ون کی ہیں ففٹی نہیں کر سکے اب دوبارہ نائنٹی سکس کی ہیں ہن� ہی رہے ہیں پر پاکستانی جو فیلڈرز ہیں ان کو کیچیز بھی دے رہے ہیں سو تین وکٹے شاہین نے لی ہیں تین وکٹے میر حمزہ نے لی ہیں ایمپورٹنٹلی میرے لیے ضروری یہ تھا کہ کم از کم آخر پہ سٹیف سمیت کی جو وکٹ ملیا یعنی سٹیف سمیت کی وکٹ آخری آور کے اندر آخری سیشن کا آخری آور ہے اور میچ انڈ ہونے والا ہے اور اس ٹائم پہ جو وکٹ نکالی ہے شاہین افریدی نے وہ بہت بڑی وکٹ تھی یعنی سٹیف سمیت ایک سو چھتر بالے کھیل چکے تھے پچاس رانس کر چکے تھے تین چوکے اٹھائیس کا سٹرائی گریڈ وہ ٹھیک تھاک دیر سے کھڑے تھے اور ان کو اٹھ کرنا یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے چانس تھا جیتنے کا اور اب دیکھئے اب یہاں پہ کیا ہے آپ نے یہ کیچیز نہیں چھوڑنے پہلا تو یہ بات ہے کہ آپ نے کیچیز نہیں چھوڑنے یہ جو ایزی کیچیز چھوڑنے کے آپ نے آدھر ڈال لی ہے وہ آپ ختم کرنی ہے کیونکہ اگر اس طرح کی کیچیز تاب کیسے ڈروپ کر سکتے ہو یعنی میں آپ کے ساتھ ایوری شیئر کر رہا ہوں یہ یہ اور آپ نے اس پر برا نہیں ماننا کیچیز ان سلپس ایفشنسی جو ہے وہ ایٹی نائن پرسنٹ ساؤت افریقہ کی ہیں انڈیا کی ایٹی سیمن پرسنٹ ہے نیوزیلینڈ کی ایٹی فائف پرسنٹ ہے بنگلہ دیش کی ایٹی فائف پرسنٹ ہے ویسٹ انڈیز کی سیونٹی نائن پرسنٹ ہے انگلینڈ کی سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے اسٹرییا کی سیونٹی فائف پرسن ہے یعنی لاسٹ پیو آپ سلپس کی جو کیچ ایفشنسی ہے وہ آپ کی سب سے آخر پہ ہے سب سے گھٹی ہے سب سے گھٹیا آپ کی سلپ کیچنگ ہے سلپ کیچنگ اگر آپ صحیح نہیں کرو گے تو ٹیسٹ میچز تو آپ نہیں جیت پاؤ گے اوپر سے امپائر کے جو فیصلے تھے انہوں نے بھی بیڑا غرق کی ہے امپائر نے پورے ہی کہا ہوا ہے کہ بھائی میں نے آؤٹ نہیں دینا آپ کچھ بھی کر لو جتنا مرضی پیٹ پہ مار لو میں نے آؤٹ نہیں دینا انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے آؤٹ نہیں دینا اور آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کیچ نہیں پکڑنا حالانکہ ابھی بھی پاکستان کے ہاتھ میں ہے یہ میچ کیونکہ پاکستانی ٹیم اگر کیچز کرتی ہے چوتھے دن اور چوتھے دن پاکستانی ٹیم اچھا آغاز کرتی ہے دو سو اکتالیس کی لیڈ ہے ان کی اور یہ لیڈ اگر دو ستہ تک بھی ہو جائے تو خیر ہے اور تیس رنس کے اندر اگر پاکستانی ٹیم ان کی ٹیلینڈرز کو اٹھ کر دیتی ہے جو آخری وکٹے ہیں ان کی بولرز ان کے کھیلیں گے سو پاکستانی ٹیم یہ میچ جی جائے گی اور میچ جی سکتی ہے بہت بڑی اپریچنٹی ہے بہت بڑا چانس ہے پاکستانی ٹیم بہت قریب ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کیچز بھی پکڑے میچ بھی جیتے اور تاریخ بھی رکم کرے تھانکس فاچن دس ویڈیو